بسم اللہ الرحمن الرحیم ایڈ کرنی ہے وہ ہے اینو مطلب آپ کو کہیں سے بھی شاپ سے اینو اینو کے نام سے اینو مل جائے کی کسی بھی فلیور میں آپ لے لیں گے میرے پاس لیمن میں اوریج میں یا کسی اور فلیور میں جس فلیور میں مرضی چاہے آپ سے لے سکتے ہیں اس کا پورا پیکٹ جو ہے تقریباً آپ کو کسی بھی شاپ سے بھی سرپے کا مل جائے گا پورا پیکٹ جو ہے اس میں ہم نے ایڈ کرنا ہے بہت زبردست اس کے ریزلٹ ہیں انشاءاللہ سمر میں جیسے ہی کلر آپ کا تھوڑا ڈارک ہونا شروع ہو جائے تو آپ یہ ریمٹی یوز کریں آپ کا کلر انشاءاللہ فیر ہو جائے گا اچھا ایک بات کا حیار رکھیں کہ جتنی بھی چیزیں اس میں ایڈ کرنی ہے اس کے بعد اس کی یہ جو جاگ بن رہی ہے اس کو ہتم کرنا ہے آپ نے ایک سے دور مٹی سے سٹے دینا ہے تب ہی اس ریمٹی کا جو ہے فارمولا جو ہے آپ کی فٹ پہ جو ہے اثر کرے گا تو یہاں پہ اس پہ میں نے مین چیز جو ڈالنی ہے وہ ہے رائس پورڈر چاول کا آٹا ہافٹے بل سپون میں نے اس میں ایڈ کر دیا ہے ابھی نیکس جو چیز اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے وہ ہے کوئی بھی آپ جو ہے لیلے آئل مطلب کوکوناٹ آئل لے سکتے ہیں بیدام کا آئل لے سکتے ہیں یعنی کہ یہ ویسے تو سمر موسم سمر کا موسم چاہ رہا ہے لیکن یہ ہے کہ یہ جو جو چیزیں ہم نے اس میں ایڈ کی ہیں ان سے تھوڑی سکین ٹرائے ہو جائے گی اس لیے اس میں میں بیدام کے دو سے تین ٹراب جو ہے بیدام کا آئل کے وہ اس میں ایڈ کرنی تاکہ اس ریمٹی سے آپ کی سکین جو ہے وہ ڈرائے نہ ہو زیادہ تو یہاں پہ اس کو مکس کر لیں گے اچھے سے اور نیفٹ جو چیز اس میں ہم نے ایڈ کرنی ہے آپ نے تمام سٹیپ کو اچھے سے فالو کرنا ہے وہ میں کرنی ہوں وائٹننگ کیپسل چاہے تو اگر آپ کے پاس وائٹننگ پورڈر ہو یا وائٹننگ سیرم جو بھی آپ استعمال کرتے ہیں وہ اس کے بھی چانڈ راپس جو ہے وہ آپ ڈال سکتے ہیں لیکن میرے پاس یہ وائٹننگ کیپسل ہے میں یہ اس میں ایڈ کرنی ہوں تو ایک میں نے وائٹننگ کیپسل اس میں ایڈ کر دیا ہے اب اس کو ہم کر لیں گے مکس اچھے سے تو تھوڑا اگر آپ کو زیادہ مطلب پیسٹ کارا لگے تو آپ اس میں ایک چمچ جو ہے پانی کا ایڈ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے تو اس کو تین سے چار منٹ سٹے لازمی دیجئے گا تاکہ یہ اچھے سے جو ہے ریڈی ہو جائے تو ابھی جو ہے یہ کس طرح آپ نے اس کو اپلائے کرنا ہے میں ابھی آپ کو ہین پر کر کے دکھاتی ہوں ویسے یہ سپیشلی فٹ کے لیے ہے تو یہاں پہ اس نے اس کو آپ نے ہلک کے ہاتھوں کے ساتھ پاؤں پے اس کا مساج کر کے اس کو پندرہ منٹ کے لیے چھوڑ دیں انشاءاللہ پندرہ منٹ بعد آپ اسے واش کریں گے تو آپ کو کلیر لی جو ہے ریزرٹ نظر آئے گا اچھا ایک بات کا حیار رکھیں کہ اس کو آپ نے ہفتے میں دو سے تین دفعہ استعمال کر سکتے ہیں اس کا کونس سیٹیفیکٹ نہیں میں آپ سے پھر ریکویسٹ کر رہیے پلیز جو بھی چینل پہ نہیں ہے چینل کو ضرور سبسکرائب کر دیا کریں ویڈیو کو لائک انڈ شیئر کر دیا کریں تو یہاں پہ یہ ڈرائے ہو گیا تو ابھی میں نے واش کا لیوان اپلائے سے ہی ریزرٹ آپ لائیو دیکھ سکتے ہیں اس کے ساتھ مجھے دیجئے اجازت اب تک کے لیے خدا حافظ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکس ویڈیو میں ٹیک کیئر بائے بائے خیلrum خیلensaIm